بلکل میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کیونکہ کافی یار دوست بھی میرے جب ان کو پتہ لگا ہے اس چیز کا کہ میں نے اقاعدہ تشریعوں کو ہاتھ پہ سمجھائے تو کافی یعنی کہ دوستیاں بھی ٹوٹی اور کافی باتیں بھی سننے پڑی ہیں اور باقی قتلوں گا رہا تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کے حالات پہلے بھی اس طرح ہو چکے ہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اہل سنت حضر آج جو ہیں وہ شیعہ کو ایک فرقہ مانتے ہیں سیکٹ آف ریلیجن جبکہ میں نے کئی علماء ذاکرین سے جو اہل تشریعوں کے ہیں ان سے یہ سنے کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے شیعہ ایک مذہب ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بزار کرتے ہیں مجھے نہیں مانا فرقہ اور مذہب میں کیا فرق ہے بھائی مذہب مذہب بھی ہے فرقہ بھی ہے فرقہ یعنی ایک سیکٹ ایک جماعت ہے ان کا اپنا عقیدہ ہے ان کا اپنا فقہ ہے اپنے احکام ہیں عقائد ہیں تو مجھ اتنا زیادہ یہ لفظ میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے عقیدتی لحاظ سے احکام کے لحاظ سے شیعوں کا مذہب اور ہے اور یہ ایک جماعت ہیں گروہ ہیں جو مسلمانوں میں رہتے ہیں فرقے سے مراد یہ ہے فرقے سے مراد یہ ہے کہ یہ گروہ ہے ایک جماعت اور ایک مذہبی ہے تو ان دونوں باتوں میں کوئی اتضاد نہیں ہے کہ یا فرقہ ہوں گے یا مذہب ہوں گے آج کل جو نوجوان نسل ہے لڑکے میری عمر کے ان سے علماء زیادہ تر باتے کرتے ہیں خاص طور پر انجینئر محمد علی مرزا کی اگر بات کر رہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ہونی نہیں چاہیے ایک ہی مذہب ہے وہ اسلام ہے اور اسی کو تسلیم کرنا چاہیے اور آپس میں جو لڑائی جھگڑیں اس کو ہتم کرنے چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا گئے دوبارہ تکرار کریں وہ کیا بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں الگ الگ ناموں کے ان کے الگ الگ قائد ہیں ہر بندہ اپنی پہ چان ایک فرقے سے کرواتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں میں سننی ہوں اس طرح سے جبکہ ان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ شو کریں اور ایک دوسرے کی یعنی عزت کرنا شروع کریں اور علمی اختلاف رکھیں بات صحیح ہے ان کی میں اگری کرتا ہوں یہ تو بات صحیح ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرے کو قتل کرنے کی یا بیزتی کا بیزت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ہمیں علمی اختلاف رکھنے چاہیے بالکل بات ان کی صحیح ہے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں اچھا ایک اور میرا سوال یہ ہے یہ آگے جا کے موزوش شروع ہو جائے گا باگے فتق اچھا ابھی آپ نے جو لیکچر دیا ہے وہ میرا ایک دوست سن رہا تھا تو انہوں نے ایک سوال مجھے یعنی کہ دیا کہ آپ سے پوچھو انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی بات کیا کہ ابو بکر جو ہے وہ اپنے والد کے بیچ جو ہے وہ وفہدار نہیں رہے کیونکہ وہ سارا مال لے گئے تھے اور پتھر چھوڑ گئے تھے ماں پہ تو اس پہ انہوں نے اوبجیکشن یہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے والد کو اتنی اہمیت نہیں دی رسول اللہ کو اہمیت دیا تو اس وجہ سے ان کے لیے وہ سارا مال لے کر گئے تھے اس کے لیے حدیث میں نہیں ہے یہ بات ان کی ہے نا اگر میں اپنی طرف سے کچھ کہہ دوں کہ اس طرح نہیں وہ تو میرا تجزیہ ہے جو میں نے نص روایت آپ کو دکھایا کہ اگر والدین آپ کا مشرک بھی ہے کیسے ابن کسیر نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان ہے کہ والدین سے نیکی کرو والدین اگر مشرک بھی ہیں اس کے ساتھ نیکی کرنا ہے بخاری کا باپ ہے باپ وصلت الوالد المشرک والدین اگر آپ کا مشرک بھی ہے اس کا سلح کرو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کا ہجرت کا وقت ہے انہوں نے جو انٹینی بھی ابو بکر کیلئے تو اس کے قیمت ادا کیا اس طرح نہیں تک ابو بکر کی پیسوں کی ضرورت ان کو وہ انہوں نے جو انٹینی بھی ان لیا ہے ابو بکر کو ان کے پیسے دیا ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر ان کا یہ کہنا کہ وہ پیسے سارے اس لئے لے گئے تھے کہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خرچ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی شخص سے اس طرح حقاظہ نہیں کیا ہے اور اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کے جو صلح رحم جو واجب ہے آپ پر بصلا آپ کے گھر کے خرچے ہیں آپ کے والد کے خرچے ہیں آپ ان کو نہ دیں ان کے لئے پتر چھوڑ دیں اور جو اور آگے پیسے آپ اسلام پہ خرچ کریں بخاری میں ایک حدیث ہے نیکی کا جو پیسہ ہوتا ہے صدقہ جو کیا جاتا ہے یہ انسان خود امیر ہو انسان کے پاس اپنے پیسے ہوں اس طرح نہیں ہے کہ اگر خود پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ اس طرح کیا جائے تو بہرحال یہ ابو بکر اگر واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لے کے جاتے تو پھر ان کو نہیں پیسہ لینا چاہیے اونٹنی کا اچھا اچھا اب فدہ کے بارے میں میرا کوششن ہے کہ جب پاک سیدہ اپنا حق مانگنے کے لئے گئی تھی تو انہوں نے ایک آگے سے حدیث کہہ کہ انکار کر دیا تھا دینے سے اور وہ یہ تھی کہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں تو میں نے ایک آیت سنی تھی اس کا ترجمہ سننا تھا آیت نمبر وغیرہ مجھے یاد نہیں ہے وہ آیت یہ تھی کہ ہم نے حضرت سلمان علیہ السلام کو دعوت علیہ السلام کا وارث بنایا یہ ہے یہ ہے بالکل وہ وارث سلیمان و دعوت ٹھیک ہے یہ میں نے ترجمہ جب پیش کیا کہ نبوت جب وراست میں مل رہی ہے پھر یہ چیز وراست میں کیوں نہیں ملتی تو آگے سے انہوں نے ابجیکشن یہ لگایا کہ وہ نبوت کی بات تھی یہ جاگیر کے بات ہے تو اس میں آپ ذرا وضاعت کر دیں جی میں آپ اپنا پتا دیں دیکھیں سورہ مبارکہ ان نامل کی آیت ہے ملاحظہ فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و وارث سلیمان و دعوت سلیمان جو ہیں وہ حضرت دعوت علیہ السلام کے صاحب زادہ ہیں وہ ان کے والد صاحب دعوت ہیں وہ بھی پیغمبر ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں و وارث سلیمان و دعوت سلیمان علیہ السلام نے دعوت سے ان کو مال ملیا اگر کہتا ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے نبوت ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بات قرآن اور احل بیت علیہ السلام کے اتباع کرو اور فرمایا کہ احل بیت علیہ السلام کے تو قرآن سے الگ نہیں ہوں گے تو ان کی تفسیر اس کے متعلق کیا ہے میں جماعت مخالفین کے کتاب طبقات الكبرہ جلد نمبر دو سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر صفحہ نمبر تین سو پندرہ میں حدیث ہے بھل یہ اجاعت فاطمہ الہ عبی بکر تطلب مراثہ سلام اللہ علیہ حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ آئین ابو بکر سے اپنا مراث مانگ رہی تھی وجع العباس عباس بھی مراث مانگ رہی تھی وجع معہما علیوں علیہ علیہ السلام بھی ساتھ آئیت ہے فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا نورس ما ترکنا صدق تو ابو بکر نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ماری مراس نہیں ہوتی ہمارا ترکا صدق بن جاتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جن لوگوں کا خرچہ دیتے تھے تمہیں وہ خرچہ دوں گا لیکن مراس نہیں ملتی آپ لوگوں کو فقال علیہ علیہ السلام تو علیہ علیہ السلام ہم نے اس وقت اس آیت کی تلاوت کیا وریث سلیمان داود تو جذن کے متعلق وہ علیہ السلام کے قرآن سے الگ نہیں ہوتے اور آپ کی خدمت میں وہ حدیث میں دکھاؤں ہوں ایک منٹ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے المستدق علی الصحیحین یہ حدیث صحیح ہے زہبی نے بھی اس کی تصحیح کیا اچھا یہ ملاحظہ فرمائی ہے المستدرق علی الصحیحین للحاکم النشابوری چابدار الفکر جلد نمبر تین ہے یہ جزء الثالث چابدار الفکر چپی حصہ دو ہزار نو میں یہاں پر صفحہ نمبر تین سو سنتیس ہے یہ حدیث ہے آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں حدیث یہ ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرق حتی یرد علی الحول علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے قرآن ان کے ساتھ ہے وہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک حوز کوسر پر مجبارت نہیں ہوتے حدیث صحیح چار ازار دو سو چیاسی چار ازار دو سو چیاسی ذہبی نبی تلخیص مستطق میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح تو وہ علی علیہ السلام جب ابو بکر نے یہ سنایا تو ان کے رد میں ان کے رد میں کیونکہ یہ سب میراس لینے آیت ہے ابو بکر نے جب یہ سنایا تو انہوں نے کہا یہ آیت اس کو سنایے یعنی ایک حدیث صحیح نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن فرماتا ہے ورث سلیمان داود سلیمان علیہ السلام نے داود سے میراس ملی وقال زکریہ زکریہ نے فرمایا یریثنی ویریث من آل یعقوب بھلی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے کہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب علیہ السلام سے بھی اس کو میراس ملے قال ابو بکر ہوا حاکذا وانتو اللہ تعلم مثل ما عالم ابو بکر نے کہا حدیث یہی ہے کہ میں آپ کو سنا رہوں اور آپ کو وہی پتا ہے جو مجھے پتا ہے فقال علی علیہ السلام علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا هذا کتاب اللہ ینتق آپ کی خدمت میں عرض کریں اور یہ حدیث صحیح بھی اچھا آپ کی خدمت میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ وبرس سلیمان داود کے متعلق آپ کی خدمت میں یہ کتاب یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر ابن کثیر کی تفسیر ہے ابن ابی حاتم الرازی کی تفسیر ہے تفسیر القرآن ابن ابی حاتم الرازی شاب مکہ المکرمہ الریاض یہاں پر آپ کی خدمت میں فیش ہے صفحہ نمبر دو آزار آٹھ سو چوون میں و ورث سلیمان داود اس کے متعلق قطادہ سے حدیث نقل کرتے ہیں ورث سلیمان داود ورث نبوتہ ہوا ملکہ کہ سلیمان علیہ السلام نے داود علیہ السلام سے ان کو عرص ملی یہ نبوت کی اور بادشاہت اور بادشاہت مال دنیا ہے بادشاہت دنیاوی چیز ہے یہ کہنا مال ہے یہاں پہ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی قطادہ سے ورث سلیمان داود ورث نبوتہ ہوا ملکہ ہوا علم کہ نبوت اور ملک بادشاہی اور جائدات اور علم ان کو ملا ہے اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک اور روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہے ایک اور کتاب تفسیر ہے اچھا سمجھتا ہوں اتنی کافی ہوگا جتنا میں نے دکھایا ہے مزید کوئی سوال ہے تو بسم اللہ ملکہ ہوں